دوستو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے مکے شمبانی اور دبائی پر راز کرنے والے شیخ محمد بن راشید کا نام نہیں سنا ہوگا ان دونوں کا ہی نام دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں شمار ہے جہاں ایک اور مکے شمبانی کے پاس دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے تو وہیں دبائی کے شیخ محمد بن راشید المکتوم ورلڈ فیموس برج خلیفہ سے کروڑوں روپے کماتے ہیں دونوں ہی اپنے آلشان پارٹیز مہنگی گاڑیاں اور لگزیریس لائفٹائل کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر ان دونوں میں سے کون سب سے زیادہ امیر ہے ان میں سے کون سب سے زیادہ پیسے کماتا ہے اور آخر یہ کیسے زندگی جیتے ہیں اگر آپ بھی یہ سب کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے ویڈیو کے انڈ تک کیونکہ آج ہم آپ کے انہی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو دوستو ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر وان منی دوستو اگر ہمیں کوئی کہے کہ یہ انسان بہت امیر ہے تو سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ آخر اس کے پاس کتنے پیسے ہیں تو دوستو آئیے سب سے پہلے شیخ محمد بن رشید المکتوم اور مکیش امبانی کے پاس موجود پیسوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مکیش امبانی کی دوستو ہم یہ سب تو جانتے ہیں کہ مکیش امبانی صرف ہمارے دیش کے سب سے امیر ویقتیوں میں سے نہیں ہے بلکہ دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی لسٹ میں بھی ان کا نام شامل ہے سورسز کی معنی تو مکیش امبانی کی ایک دن کی کمائی 168 کروڑ روپے ہے اس سے تو آپ اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ سلانہ ان کی کمائی کتنی زیادہ ہوگی فوبز میکزین کے مطابق مکیش امبانی 92 بلین ڈالر یعنی کی 6 لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ کی دولت کے مالک ہیں اب دوستو ایکزیکٹ فیگر کا اندازہ تو صرف مکیش امبانی یا ان کی فائنانشل ٹیم ہمیں بتا سکتی ہے لیکن دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر مکیش امبانی کے دو ہزار روپے گر جائیں تو اس کو اٹھائیں اتنی دیر میں تو وہ پچاس ہزار اور کمالیں گے وہیں اگر دوبائی کے شیخ محمد بن رشید کی بات کریں تو انمان یہ ہے کہ وہ سلانہ دو لاکھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ کمالیتے ہیں لیکن دوستو آپ جلد بازی میں کوئی نتیجے پر پہنچ کر چھوٹا بھائی یعنی کی مکیش امبانی کو وزیتہ گھوشت کریں اس سے پہلے ہم آپ کو ایک قصہ سنا دیتے ہیں دراصل جب فوپس میکزین نے شیخ محمد بن رشید کی سمپتی کا اندازہ لگایا تھا تو شیخ کافی گصہ ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ ان کے پاس فوپس کے دوارانمان لگائی گئی سمپتی سے دس گناہ سے بھی زیادہ پیسے ہیں جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا دوستو ویسے یہ بات بلکل سچ ہے دوستو دوبائی کے شیخ محمد بن رشید المپتوم کے پاس کل اتنی سمپتی ہے اس کی جانکاری کافی گوپت ہے اس کی جانکاری انہیں اور ان سے جڑے کچھ خاص لوگوں کو ہی ہے اسی لیے بینا پوری جانکاری کے نتیجے پر پہنچ جانا مکیش امبانی کے پاس دوبائی کے شیخ سے زیادہ پیسہ ہے تو یہ غلط ہوگا اگر مکیش امبانی کی کمائی کی بات کریں تو ہمارے دماغ میں جگہ جگہ پر موجود ریلائنس کے پیٹرول پمپ آتے ہیں اور اسی سے ان کی اتنی کمائی ہوتی ہے کہ ان کے آنے والی سات پیڑیاں بینا کچھ کام کیے اپنی زندگی آرام سے کٹ سکتی ہیں ایسا انمان لگایا جاتا ہے کہ مکیش امبانی اپنے پیٹرول پمپ سے 64,000 کروڑ روپے کماتے ہیں پر ان کی کمائی کی یہ بات چل رہی ہے تو کچھ سمیں پہلے لانچ ہوئے جیو کو کیسے بول سکتے ہیں آپ اس کی شروعات نے تو لوگوں کو انٹرنیٹ کا کچھ ایسا چسکہ لگایا کہ کبھی وہ بند ہی نہیں ہونے والا اور دوستو اس کے کارن موٹا بھائی ہو گئے ہیں اور بھی زیادہ مالا مال ایسا بتایا جاتا ہے کہ مکیش امبانی کی اس سے لگ بھگ 3000 کروڑ روپے کی کمائی ہوتی ہے وہی اگر دبائی کے شیخ محمد بن مقتول کی کمائی کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ پیسہ دنیا بھر میں مشہور برج خلیفہ سے کماتے ہیں صرف برج خلیفہ سے ہی ان کی انکم لگ بھگ 150 ہزار کروڑ تک پہنچ جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس دو اور پیرنٹ کمپنی ہیں جن کے نام ہے دوبائی ہولڈنگ اور دوبائی ورلڈ جسے ان پر پیسوں کی برسات ہوتی رہتی ہے ان دونوں کمپنیوں سے ہسپیٹیلٹی سیکٹر ٹیلی کمیونیکیشن ریل ایسٹیٹ اور ٹیوریزم جیسی کمپنیوں کو آپریٹ کیا جاتا ہے ان سبھی کمپنیوں کی ہر سال کی انکم لگ بھگ 47 کروڑز ہو جاتی ہے نمبر 3 سیکیورٹی اب دوستو بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی اگر مکیشن بانے کی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو یہ ہر وقت جج پلس سیکیورٹی سے گرے ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں ان کے گھر میں بھی ہر وقت کمانڈو تیار رہتے ہیں چانکاری کے انسار امبانی ہر سال قریب 15 سے 17 لاکھ روپیہ اپنی سیکیورٹی پر خرچ کرتے ہیں دوستو وہیں اگر دوبائی کے شیک کی سیکیورٹی کے بارے میں جانے تو انہوں نے دوبائی کی ایسی کائیا پلٹ کر دی ہے کہ یہاں پر کوئی غلط کام کرنے کے بارے میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا ان میں سے ایک کارن یہ بھی ہے کہ شیک صاحب نے پورے دوبائی میں تین لاکھ سے زیادہ سیکیورٹی کیامراز لگا رکھے ہیں جنہیں ہر وقت ایک کنٹرول سسٹم سے مونیٹر کیا جاتا ہے ایسے سسٹم کی وجہ سے ہی یہ جہاں چاہے وہاں آرام سے گھوم سکتے ہیں انہیں کسی بھی طرح کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں پڑتی نمبر فور کار کلیکشن اب دوستو جب اتنے سارے پیسے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ شیک بھی رہیسی سے بھرے ہوں گے مکیشم بانی اور شیک محمد بن مکتوس دونوں کی سواریاں دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جائے سکتا ہے کہ دونوں کو ہی لگزیریس گاڑیوں کا بہت شوق ہے اگر مکیشم بانی کی بات کریں تو ان کے پاس وان سسٹی ایٹ سے بھی زیادہ لگزیریس گاڑیاں ہیں ان کے گھر کی پارکنگ میں موجود ہے جن کی قیمت کروڑوں میں ہے مکیشم بانی نے وانیٹی ملین یو ایس ڈالر کا ایک پرائیوٹ جیٹ اور ایک یارٹ بھی کھری دی ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس سین ہیلیکاپٹر بھی ہیں بتا دے کہ مکیشم بانی نے اپنی گاڑیاں پرائیوٹ جیٹس اور ہیلیکاپٹر جیسی چیزوں کو خریدنے میں پانچ سو سے چھ سو ملین یو ایس ڈالرز خرچ کر دیئے تھے وہیں دوسری اور شیک کی بات کریں تو ہم سب اس بات سے تو واقفی ہیں کہ پیسے اڑانے کے معاملے میں ان کی برابری کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے یہ بھی گاڑیوں کے بہت شاکین ہیں سونے سے لدے ہوئی ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنی کئی لگزیریس گاڑیوں کو تو ہیرو سے بھی سجایا ہے لیکن بھائیہ اس شیک کے شوق کسچومائز گاڑیوں پر ختم نہیں ہوتے یہ تو کروڑوں روپے ایک چھٹکی میں خرچ کر کے اپنی من پسند نمبر پلیٹ بھی اپنی گاڑی کے لیے لے لیتے ہیں ان کے صرف گاڑیوں کے خرچ کا انمان لگ بھگ دو سو کروڑ لگایا جاتا ہے وہیں اگر ان کی یارٹ کی بات کریں تو ان کے پاس وان تھاؤزن کروڑز کی یارٹ ہے جو دنیا کی سب سے مہنگی یارٹ میں سے ایک ہے اس کے علاوہ ان کے پاس مشہور دبائی یارٹ بھی ہے اور دوستو اس میں ساری فیسلیٹیز موجود ہیں جو کسی سیون سچار ہوتل میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کئی یارٹ ہیں اور تو اور یہ صرف زمین بھی نہیں آسمان پر بھی راج کرتے ہیں ویسے تو ان کے پاس کئی جیٹس موجود ہیں لیکن دنیا بھر میں مشہور ان کا پرائیوٹ جیٹ جس کی قیمت لگ بھگ 3650 کروڑز کی ہیں یہ دنیا کی سب سے مہنگی پرائیوٹ جیٹس میں سے ایک ہے اس ہوائی جہاز کو فلائنگ پیلس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ ہوائی جہاز اپنے آپ میں ہی کسی طرح کا پیلس ہے جس میں وہ ساری فیسلیٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں جو کسی محل میں ہوتی ہیں نمبر فائیو ہاؤزز یہ سب دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے گھر یعنی محل کیسے ہوں گے پر دنیا اس بات سے واقف ہے کہ مکی شمبانی کے پاس دنیا کا سب سے مہنگا گھر ممبئی میں موجود ہے جس کے چھے فلور تو صرف ان کی لگزیریس گراریوں کے پارکنگ کے لیے بنائے گئے ہیں 27 فلور کے اس گھر کی قیمت 14,000 کروڑ سے بھی زیادہ ہے جیم، تھیٹر، ہیلی پیک بڑا مندر، سویمنگ پول جیسی کئی چیزیں اس میں موجود ہیں اور اس کی دیکھ ریک کے لیے پچاس سے زیادہ لوگ ہیں مکی شمبانی کو اپنی پارٹس میں بھی لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے پایا گیا ہے لیکن شیخ صاحب بھی کم نہیں ہے ان کے پاس بھی 7,000 کروڑ کا پیلس ہے جس میں اپنی 6 بیگم اور 30 بچوں کے بڑے پریوار کے ساتھ یہ رہتے ہیں اس میں دنیا سے امپورٹ کی گئی مہنگی چیزیں ہیں اور سونے سے لدہ ٹوالٹ تو ہے ہی ساتھ ہی پرائیوٹ جو بھی ہے جس میں شیر سے لے کر چیتا موجود ہیں اکثر وہ اپنے گیس کے لیے اس محل میں کروڑوں روپے خرچ کر کے مہنگی دعوتیں رکھتے ہیں باقی رئیسوں کی طرح ہی ان کے پاس بھی دنیا بھر میں کئی پروپٹیز موجود ہیں دوستو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے مکیش امبانی اور شیخ محمد بن رشید دونوں کی لائف سٹائل رئیسوں سے بھری پڑی ہے اور دوستو یہ اپنے پریوار پر اندھا دھون پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ہی اپنی کمائی سے اپنے دیش کے لوگوں کے لیے الگ الگ سن ستھا دوارہ اپنے لوگوں کی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے رہتے ہیں تو ان کے بارے میں سب جان کر آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں میں سے کس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا امید ہے ہماری آج کس ویڈیو نے آپ کو انٹرٹین کیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں ایسی ویڈیوز تیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے ملیں گے دوستو نیکس ویڈیو میں تھانکس ور واشنگ